بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوگے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بڑیڈ پکوڑا کی ریسپی یہ بنانے بہت ہی آسان ہے اور سب کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بڑیڈ پکوڑا بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے بڑیڈ سلائسز میش کیے ہوئے آلو لیے ہیں پیاز لیے ہیں ہری مرچے لیے ہیں دھنیا لیا ہے کیچپ لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بڑیڈ پکوڑا بنانا جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیس ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے ہم اچھی طرح سے یہاں پر کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاز ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے وہ ہم نے باریک باریک کاٹ لی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سوتے کریں گے یہاں پر اس کا کلر ہم نے بلکل بھی نہیں آنے دینا یہاں پیاز سوفٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ہری مرچیں چار سے پانچ عدد ہری مرچیں ہیں جو کہ باریک باریک کاٹ لی ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے یہ میش کیے ہوئے آلو چار سے پانچ عدد میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو بوائل کر کے ہم نے میش کر لیا ہے آلو ڈالیں گے اور اس کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے جی ہاں یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں پاودر مسالے ایڈ کرنے کی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور لال مرچ کا پاودر کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ون فورھ ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا ون فورھ ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور ون فورھ ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرہ ثابت زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو پھر سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے اس کو فرائی کرنے سے جو ہماری سٹرفنگ ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہوگی اس میں بالکل بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کچھاپن نہیں رہے گا جی ہاں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری سٹرفنگ ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہرہ دنیا ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور ہرہ دنیا کو بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے والا ہے ہمارے بریڈ پکوڑا میں لے جی تیار ہے سٹرفنگ اور اب اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جی ہاں اب باری آ جاتی ہے بریڈ پکوڑا کی کوٹنگ تیار کرنے کی پہلے ہم نے سٹرفنگ تیار کی ہے اب ہم کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ایک کپ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سوجی ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سوجی ہے اس سے بریڈ پکوڑا بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک چھٹکی ہمارے پاس کھانے کا سوڈا ہے جس کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باقی کے مسالہ جات سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ نمک ون فورٹ ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے وہ ہم ایڈ کریں گے نمک ہم نے سٹفنگ میں بھی تیار کیا ہوا ہے اس لیے احتیاط کے ساتھ دو چھٹکی کے برابر ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ثابت زیرا دو چھٹکی ہی ہم اس میں آئٹ کریں گے کالی میرچ کا پاودر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہرہ دنیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ہرہ دنیا ڈالیں گے یہ ہمارے بریٹ کی کوٹنگ کے اوپر بہت ہی خوبصورت لگے گا اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھین چلائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اور اب ہم اس میں پانی آٹ کر دیتے ہیں نہ یہ مکسچر بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے ابھی یہ یہاں پر گاڑا ہے ہم اس میں اور پانی آٹ کر دیتے ہیں لے جی ایک پیالی کے قریب ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے اس سے ہماری کوٹنگ بہت اچھی ہوگی چلتے ہیں اب ہم بریڈ پکوڑا کی طرف لیں جی یہاں پر ویورز ہم بریڈ پکوڑا کو تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ایک پیس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے کیچپ ٹومیٹو کیچپ ہے ہمارے پاس وہ ہم لگائیں گے ایک پیس کے اوپر یہ لیں جی ایک پیس کے اوپر ہم نے ٹومیٹو کیچپ لگا دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر دوسرے پیس کے اوپر پر ہم لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے گرین چٹنی یہ بہت خطرناک قسم کی گرین چٹنی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ ضرور وزٹ کیجئے گا دوسرے کے اوپر ہم لگائیں گے یہ گرین چٹنی یہ کافی زیادہ سپائسی ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا لگائیں گے یہ میں آپ کو آل ریڈی بنانا سکھا چکی ہوں یہ لنجی ایک پہ گرین چٹنی لگ چکی ہے اور ایک پہ کیچپ لگ چکا ہے اور اب ہم اس پہ سٹفنگ رکھ دیں گے یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم رکھیں گے اور چاروں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے پھلا دیں گے اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پریس کریں گے لنجی سٹفنگ کو ہم نے بیچ میں رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ رکھ دیں گے دوسرا پیس لیں جی یہاں پر اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کی پہلے ہم کٹنگ کر لیں گے سموسا کٹنگ پہلے ہم اس کی کریں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو طریقے سے آج آپ کو بریڈ پکوڑا بنانا سکھایا جائے گا یہ دیکھئے یہ اس کی سموسا کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی پکوڑا کٹنگ کر لیتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم پھر سے دو سلائس لیں گے اور ایک کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ یہ بنانے بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لنچ باکس میں بھی یہ پیک کر کے دے سکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ہم لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے گرین چٹنی لے جی یہاں پر گرین چٹنی لگ چکی ہے اور اب ہم اس میں بھی سٹفنگ رکھ لیتے ہیں جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ اس کو چاروں سائیڈوں پر پھلا دینا ہے کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے ہیں اس کی یہ لیں جی اس کے اوپر ہم نے سٹفنگ رکھ دی ہے اور اس کو کور کر دیں گے اس سے اور یہاں پر اب ہم اس کی بریڈ پکوڑا کی کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے بریڈ سموسا کی کی ہے اور اب ہم بریڈ پکوڑا کی کریں گے یہ لیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کے سینٹر میں سے کٹ لگانا ہے اور پھر ہم نے اس کی اس سائیڈ پہ کٹ لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے یہ بریڈ پکوڑا کی کٹنگ ہے ہماری آپ چاہیں تو یہ اس کی سائیڈے ریموو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بالکل بھی نہیں کی ہے یہ بریڈ سموسا تھے اور یہ بریڈ پکوڑا ہے اور اب ہم باقی کے جو بریڈ سلائسیز ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں لے ویورز یہاں پر بریڈ سموسا اور بریڈ پکوڑا کی سٹفنگ ہم نے کر لی ہے اور اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے لیں گے ہم ایک پین اور اس میں دو کپ ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور سب سے پہلے یہاں پر ہم فرائے کریں گے بریڈ سموسا کو اس کے لیے ہم یہ جو ہم نے کوٹنگ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ لیں گے ہم اور اس کو اس پہ ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی احتیاط سے بہت ہی دہان سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ڈپ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کوکنگ آئل میں ڈالتے جائیں گے سٹارٹنگ میں آپ نے جو فلیم ہے وہ ہائے رکھنا ہے اس طرح ہی ہم دوسرا لیں گے اس پہ اس کی کوٹنگ کریں گے اور ہم اس کو بھی کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے اس طرح سے یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی کوٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس میں پانی آئٹ کر کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکایا ہے میڈیم کو ہم نے کر دیا ہے میڈیم اور اس کو اب ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اس طرح سے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں ہے اس کو آپ نے دینا لائٹ کلر کے یہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے بریڈ سموسہ تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم بریڈ پکوڑا تیار کر لیتے ہیں اور یہاں پر لیں گے ہم اب بریڈ پکوڑا جس کو ہم نے چار پیسز میں کر لیا تھا کوٹنگ لیں گے اس میں اس کو اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو کوکنگ آئل میں ڈالتے جائیں گے لینجی یہاں پر ایک منٹ ایک سائیڈ لے گی اور ساتھ ہی ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جائیں گے یہاں پر آپ کلر چیک کریں گے کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اب دوسری سائیڈ کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے پکائیں گے لینجی یہاں پر ہمارے بریڈ پکوڑا بھی فرائے ہو چکے ہیں ان کو بھی اب ہم نکال لیتے ہیں ایکسٹرا کوکنگ آئل ہم پریس کر کے نکال دیں گے اس میں سے اور ہم اس میں نکالتے جائیں گے پلیٹ میں لینجی اسی طرح ہم باقی کے جو بریڈ پکوڑا اور بریڈ سموساس ہمارے پاس رہ گئے ہیں وہ بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہیں ہمارے بریڈ پکوڑا اور بریڈ سموسا دیکھئے آپ کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے کے بنے ہیں آپ اس کو انجوائے کریں رائتہ کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو انجوائے کریں ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو چھی لگی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں